موسیقی اسلام علیکم ولکم کرتے ہیں ہم آپ کو جیو کی خصوصی ٹرانسمیشن احساس رمضان کے سیگمنٹ سہری میں کیا ہے آج ہم بہت ہی مزید کی منس این مکرونی بنائیں گے وہ بھی بیک پالر کی مکرونی سے بیک پالر سے ہم سب واقف ہے بیک پالر دو ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ٹوینٹی سکس ڈیفرنٹ قسم کے پاسٹاز ہیں اور اس میں ورائیٹی بھی ڈیفرنٹ ہے پاسٹا کے ساتھ ساتھ اس میں مکرونی بھی ہے لزانیا بھی ہیں سوسز کی بھی وائیڈ رینج ہے چلی سوس وینیگر چلی گالک سوس اور گرین چلی سوس اچھا اس سے پہلے ہم اپنی زبدستی ریسپی کو بنائیں ہم ہاتھ اپنے دھویں گے جرمز ہٹانے کے لیے ہم نے خیال رکھنا ہے اپنے ہائیجین کا چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں کھانا پکا رہے ہوں یہ ایک مست ریچول ہونا چاہیے بہت بار ایسے ہوتا ہے ہم نے کچن میں ہاتھوں سے کام کرنا ہوتا ہے چمچے سے اتنی مکسنگ وغیرہ اچھے سے نہیں ہوتی تو لائیف بوئی لے کر آئے اور جرمز سے بچیں جراسیم سے بچیں اچھے سے ہم جو یہ آج بنائیں گے منس این میکرونی بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنے گی بیک پالر کی سوسس کے ساتھ بنے گی ڈالڈا کوکنگ آئل میں بنے گی ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ ڈالڈا کے آلیف آئل میں بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آئے گا ہم تو ڈالڈا کا نورمل آئل یوز کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا منس بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں زبردستی میکرونی کو جس کو ہم نے بوئل کر کے رکھا ہے اپنے کیمے میں پولڈ کر دیں گے بیکوز ہم یہاں پر بیف کا کیمہ لے رہے ہیں ایک پاؤ تو یہ کچھا ہے تو اس کو اچھے سے چٹ پٹا پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم دوسرا سٹیپ کریں تیل گرم کر کے فائنلی چاپ پیاز ایک چھوٹی فائنلی چاپ پیاز یہ جیسے ہماری پیاز ہلکی براؤن ہوگی پھر ہم اس میں آٹ کریں گے ادرک لسن کا پیشٹ اور ایک پاؤ بیف کا کیمہ آپ چکن سے بھی بنا سیں ہلکہ سا یہ فرائی ہو جائے پھر ہم اس میں آگر لسن کا پیز ڈالیں گے سیزننگ ڈالیں گے سوسز ڈالیں گے چھٹ پٹا سا کیمہ تیار کریں پھرائی ہو گیا کیمہ جنجر گالک پیشٹ ون ٹیبل سپون پھرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے ادرک لسن کا پھر اس میں ہم اپنی سیزننگ ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیماتر بلینڈ کیا ہوا اور اپنے بیک پالر کی پاسٹا سوس یہ ایک ٹیماتر چلا گیا اس میں بلینڈیڈ ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون اچھا سوسز میں اب ہم یوز کریں گے بیک پالر کی پاسٹا سوس یہ دیکھیں بنی بنائی تیار سوس کتنا کام آسان ہو گیا ہے پیزا سوس بھی ان کی ریڈی ملتی ہے میں پیزاز اب بناتی ہی ہر چیز اسی سے ہی ہو پیزا سوس گھر میں بنانا اتنا مشکل ہوتا ہے بنا کے رکھیں آرام سے اپنے پاؤچز لیائیں پاؤچ پیکس میں اویلیبل ہے پاسٹا سوس کے ساتھ ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کروں گی جو کہ اپشنل ہے لیکن میں ضرور ڈالتی ہوں اس لئے کیونکہ اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے بیک پالر کی چیلی گالک سوس وہ ایک ٹینگی سا میٹھا سا ٹچ آتا ہے تو وہ سپگیٹی میں میکرونی میں بہت مزیکہ لگتا ہے یہ دیکھیں سوسی کتنا زبدست ہوگی ہے اب یہ پکے گا تو یہ ایسی رہے گا زیادہ ڈرائی نہیں ہوگا چیلی گالک سوس بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے بیک پالر کی پاسٹا سوس اور چیلی گالک سوس آپ کو ڈیفرنس دیکھیں گے جب آپ یہ چیلی گالک سوس ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون میٹھا میٹھا کلیور آئے گا بہت مزیکہ بس اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کیمہ ہمارا بلکل تیار ہو جائے کچھا نہ رہے پھر ہم اس میں اپنی ایلو میکرونی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو فولڈ کریں گے پاسٹا بوائل کرنے کا طریقہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے میکرونی یا پاسٹا جب ہم بوائل کر کے رکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے چپک جاتا ہے بلکل آپ نے فکر نہیں کرنا کہ اب یہ خراب ہو گیا ٹوٹ جائے گا رننگ وارٹر کے نیچے اس کو ڈال دیں یہ بلکل نہیں چپکتا اور جب پاسٹا ہم بوائل کرتے ہیں تو بوائلنگ وارٹر میں دو ٹیبل سپون اگر آپ ڈالڈا کوکنگ اوائل ڈال دیں اور بوائل کرنے کے بعد جب ہم اس کو سٹرین کرتے ہیں تو پانی کے نیچے بھی دو ٹیبل سپون تیل ڈال دیں پاسٹا سپیگٹی لزانیا کے نوڈلز کبھی بھی نہیں چپکیں گے دیکھا یہ دیکھ میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ آرام سے کیمہ پکے گا یہ سوس آپ کی ڈرائن نہیں ہوں اس پوائنٹ پہ میں اس میں تھوڑے سے ہری پیاس کے پتے ڈالوں گی اس وقت آپ اپنے بچوں کی پسند کے حساب سے ویڈیز ڈال سکتے ہیں سویٹ کون آلیوز مشرووم جو بچوں کو پسند آپ ڈال سکتے ہیں میں کلر دینے کے لیے تھوڑا سہارا دھنیا اور ہری پیاس کے پتے ڈال دیں چلی گالک سوس والی چوکشبو آ رہی ہے اور پاسٹا سوس کی اس میں اوپر سے نہ ہم اوریگانو ڈالیں گے نہ کچھ everything is added in the پاسٹا سوس اب آپ یہ دیکھیں کھڑا سا یہ چپک گیا ہے اس کو ہم ہلکا سا پانی ڈال کے اور اپنے سٹرینر میں نکال دیں گے یہ ساری الگ ہو جائے گی یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں کھلی کھلی بلکل کھلی کھلی کوئی نئی چپکتی کچھ نہیں ہوتا چلیں اس کو ہم وہاں لے کے چلیں گے اور اس کو ہم add کریں گے اپنے منس میں یہ مرگل چکا ہے چولا ہم نے کر دیا بند اب ہم اس میں add کریں گے اپنی مکمی وہی روٹین انڈے پراتھے کھیمے کھا کھا کے انوٹنس ایک روٹین ہو جاتا ہے بچے بھی تنگ ہو جاتے ہیں ٹوورڈز دی انڈ بچوں نے بھی سہری کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ہو گئی ہے یہ پراتھے سالن کھا کھا کے تو کبھی کبھی ان کو بھی چینج کی ضرورت ہوتی ہے یہ بنا کے آپ ان کو دیجئے کتنا کنوینینٹ ہے دیکھیں اور اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے آپ نے پاسٹا رات کو بوائل کر کے رک دیا الگ سے گریوی بنا کے الگ سے رک دی سہری میں آپ نے اس کو فٹا فٹ اس طرح سے پانی میں ڈالا پاسٹا کو اور آپ نے سوس کو اچھے سے چولے پہ گرم کیا اور زبتستہ مکس کر دیا ایک مین چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی سوری ہم نے ایک سے ڈیڑھ کپ رو میکرونی لیتی تو وہ بوائل ہو کے دو سے ڈھائی کپ ہو جاتی ہے بس یہ ہو گئی ہے تیار اب ہم اس کو سرف کریں گے بچے کیا میں تو کہتی ہوں بڑے بھی اتنے شوق سے کھائیں گے گالک بریٹ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں سائیڈ لائنز تو آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طرح پورا نہیں بھریں گے خوبصورتی سے تھوڑا سا بھریں گے سپرنگ انیون کے لیوز ایک کلر دینے کے لیے یہ بن کے تیار ہو چکی ہے ضرور گھر پہ بنائیں بچوں کے لیے فیملی کے لیے اور انجوئے کریں کرشی جامیشیری ہم سب کا فیوریٹ ہے ریفریشنگ ہوتا ہے پاکستان کا نمبر ون نیچنل ڈرنک ہے خاص طور پر جو اس کی خاصیت ہے کہ وہ خالص سرکیات سے تیار کیا جاتا ہے ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں اپنے سہری ٹیبل